در شکو تک پہنچانے کے لئے چونکہ گیارہ سال لگ بھگ ہو گئے اس پوری واردات کو اب نکسلیوں کے خلاف آپریشن کو اور تیز کر دیا گیا ہے سپنا میں سرکشہ بلوں کی نکسلیوں سے مٹی بیڑ کی جانکاری مل رہی ہے اور نکسلیوں اور ڈی آر جی کے جوانوں میں مٹی بیڑ کوٹا کے کدرے پال کدرے پال علاقے میں فائرنگ جاری بتایا جا رہا ہے کئی نکسلیوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے ایس پی کھرن چوہان بھی جنہوں نے مٹھ بیڑ کی پشتی کیا ستیش ہمارے سے ہوگی اس پر جڑ گئے مہار ساتھ ان سے بات کریں گے ستیش کہاں پر یہ فائرنگ شروع ہوئی اور کتنی دیر سے چل رہا ہے آپریشن آپ کو بتا دوں کہ یہ کونٹا بلوک کے ایک کندرے پال علاقہ ہے جو کافی نکسل پال علاقہ ہے اس علاقے میں لگاتا ہے مہاوازیوں نے کی سوچنا ملی تھی جس کے بعد ڈی آر جوانوں کو اس طرف جو ہے آپریشن کے لیے بجا گیا تھا جوان جیسی اس علاقے میں پہنچے تو پہاری میں پہلے سے ہی گھر لگائے بیٹھے مہاوازیوں نے فائرنگ کر دی اور قریب جو ہے آدھے گھر میں سے دونوں سے فائرنگ ہوئی آپ کو بتا دوں کہ سبیس مائی کو رشنے بند بند کا آمانی پہتا ہے اس کے بعد جو ہے سلسل ساول کے جوان لگاتا اس لیکن کو آپریشن کر رہے ہیں تاکہ نکلی کی نقصان نہ پہنچا ہے ہوجا سکے حالانکہ ابھی تو جو ہے جوان موقع پر ہیں اس پی کے لئے جوان نے پوشٹی کی ہے لیکن جوان جیسے ہی موقع سے جب لوڈ کر آئیں گے تو پولیس سکی جو ہے اس پس کو پائے دیں بہت شکریہ ستیش اور گوالیہ جلہ اسپتال میں ہنگاوہ مریض اور اس کے ساتھیوں نے کیا